اور وہیں کورونا کا کوہرام اب شہروں سے زیادہ گرامین علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے گرامین علاقوں میں کورونا کی گھسپیٹ کو لے کر ستھانی پرشاسن کیا کیا قدم اٹھا رہا ہے کیتھل کے ڈی سی سو جان سنگھ یاد او سے بات کی ہمارے سمدہ تا منوج ملک نے پرشاسن میں لگاتا ہے کورونا پوچٹ کے ماملے بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر جیلہ پرشاسن کی کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہے آج ہم بات کریں گے کیتھل کے جیلہ پائیو سے سو جان سنگھ سے تو کیا کچھ پرشاسن دوارہ تیاریاں کی گئی ہے اور آگے کیا کچھ تیاریاں رہے گی سر کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہے جیلہ پرشاسن دوارہ دیکھئے جب سے یہ سیکنڈ ویو آئی ہے تو اس میں کیتھل جلے میں ہی نہیں پورے دیش میں پورے پردیش میں ماملے بڑھ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے ہم نے جہاں ایک طرف لوگوں کو جاگرک کرنے کا بھیان چلایا ہے سبھی مادہموں سے الیکٹرونک ہے یا آپ کا پرنٹ میڈیا ہے یا اپنے فلیکس کے مادہم سے ریڈیو میسز کے مادہم سے جنگلز کے مادہم سے اس کے علاوہ جو سرکار کے آدیش ہیں پہلے ایک ویک میں لوگ ڈاؤن تھا اب جو ہے مہاماری سنکرمن روکنے کا جو آدیش پراب ہوئے ہیں ان کو لاغو کروایا جا رہا ہے سکتی سے اور جو ٹائمنگ ہیں باجار کے ان پر پوری سکتی کی جا رہی ہے اور جہاں تک کیسز کی بات ہے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو اتنے زیادہ سنکھیا میں کیسز نہیں بڑھ رہے ہیں ابھی ہم می مہینے میں ابھی تک یہ سیمپلنگ ہمارا 31000 کے آس پاس ہو چکی ہے اور پوزٹیو ریٹ ہمارا 12% کے آس پاس ہے جبکہ پورے پردیش کا پوزٹیو ریٹ آپ دیکھیں تو وہ 35% سے کہیں زیادہ ہے لیکن ایک جو تک چونکانے والا ہے جس کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے پیچھے دنوں سے ہم نے ٹھیکری پہرہ بھی لگایا ہے کہ مہاماری کا جو پرکوپ ہے سنکرمون ہے گرامین چھتر میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے ہمارے ہاں جتنی ڈیٹس ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر سنکھیا گرامین چھتروں کی ہے بنسبت شہری چھتروں کی ہے تو گرامین چھتروں میں رہنے والے جلے کے خواسیوں سے میرا خاص طور سے انرود ہے کہ وہ اس بیماری کو ہلکے میں نالیں اور ٹھیکری پہرے کا آپ پالن کریں اور کسی بھی اگر کوئی بہاری آدمی آتا ہے گاؤں میں تو اس کو پہلے کی طرح ہے یا تو دو تین دن اپنا کسی ایک سہارجنکستان پر چاپال ہے دھرمشالہ ہے اس میں رکھیں اور سواست بیرہا کو اس کی اطلاع کریں تاکہ اس کا سیمپلنگ کر کے اگر وہ پوزیٹیو آتا ہے تو اس کو ہم اپنا جو ڈیڈیکیٹڈ ڈے کیئر سینٹرز ہیں اس میں ہم رکھ سکتے ہیں آج سوالے سے سینٹر میں رکھ سکتے ہیں اس کی سویدھا جلاب پرشاست نے کی ہوئی ہے تو اس طرح سے ہم سنکرمون کی چین کو روک سکتے ہیں تو سب بات کریں کووڈ ڈیڈین کو لے کر جیسے سیمپلنگ کے بات کریں ٹیسٹنگ کے بات کریں تو کہاں دیکھتے ہیں کتنا ٹیسٹنگ ہو چکی ہے کتنی جو ویکسنگ کے بات کریں اور سوستے باہ کو کیا کچھ آدھیج دیئے گئے دیکھو ویکسن ہمارے پاس جو اللہٹمنٹ کے آدھار پا رہی ہے وہ لفظ ہے اور کل بھی ہم نے 96 سینٹرز میں ویکسنیشن کا کاریہ کیا تھا ساتھ سیمپلنگ کا کاریہ بھی چل رہا ہے سیمپلنگ کے لیے آدھیج دیئے گئے ہیں کہ سیمپلنگ کو بڑھایا جائے تو جتنی زیادہ سیمپلنگ بڑھے گی تو اسی حساب سے ہمیں لوگوں کو پتہ لگے گا کتنے لوگوں میں سنکرمون پھیلا ہے نہیں پھیلا ہے اور سیمپلنگ کا ایک سب سے بڑا خائدہ یہ ہوتا ہے ہم پیشنٹ کو بہت ارلی سٹیج پر ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں رہیں اور اپنے پریوار کا بچاؤ کریں تاکہ آنے والے معاملے جو لگاتر بڑھ رہے ہیں ان کو جلجل روکا جاسکیں کتھر کامرمن پاؤن راویس کے ساتھ منوز ملک انڈیا نیوز ہریانا